لداہ کا معاملہ انتہائی نازک چین کے پریزیڈنٹ شی جی پنگ صاحب نے بھی تیار ہونے کا حکم دے دیا گلوبل فائر پاور نے دنیا کے ممالک کو فوجی انداز میں کس طرح تقسیم کیا اور چین، انڈیا، پاکستان یہ سب کن نمروں پر آتے ہیں اور آگے آنے والے حالات میں یہ جو کانسپیرسی بن رہی ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کازمی گلوبل فائر پاور نامی ایک بڑے ادارے نے پوری دنیا کے جو ملٹری، آپ کو پتہ ہے سٹرنٹھ ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور یہ وہ تمام معلومات جس میں ان کے فوجی پرسنیل، ان کی فضائی، ان کی بری، ان کی جو نیول جو فورسز ہوتی ہیں ان سب پر معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ان کے پاس کتنا ایکوپمنٹ، کتنا سازو سامان اور ان کی کیا استعداد ہے اور پھر ان کو وہ رینکنگ میں ایک سسٹم دیتے ہیں اس وقت ان کے مطابق امریکہ نمبر ون پر ہے دوسرے نمبر پر رشا اور تیسرے نمبر پر وہ دے رہے ہیں چائنہ کو چوتھے نمبر پر وہ کہہ رہے ہیں انڈیا ہے لیکن اگر آپ تیسرے اور چوتھے نمبر کی بات کریں جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے چائنہ اور انڈیا چائنہ کی جو سپیشلی کوویڈ نائنٹین کے بعد جس انداز میں چائنہ نے پاور گین کی اور جس انداز میں سٹیٹیجکلی چائنہ کام کر رہا تھا اس کا تیسرے نمبر والوں کا دوسرے اور پہلے سے بڑا مائنر سا فرق تھا اب کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن کے بعد بہت محتاط اندازے سے اکا جا رہا ہے کہ چائنہ اس وقت دنیا کی فوجی طاقت میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے دوسری طرف اگر آپ چوتھے نمبر کی جو انہوں نے اس گلوبل فائر پاور نے انڈیا کو قرار دیا ہو تھا کوویڈ نائنٹین کی پینڈیمک اور ان کی ایکانومی کے گرنے کے بعد فوجی استعداد بری طرح جو ہے متاثر ہوئی ہے اس سے اگر آپ تیسرے چوتھے نمبر کا فرق دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے مثال کے طور پر انڈین فوج بزائر جو ہے وہ پینتیس یا چونتیس لاکھ ان کے نمبر ہیں لیکن ان کی جو ایکٹیف فورس ہیں وہ صرف چودہ لاکھ لوگوں پر ہیں تو وہ جو اکیس لاکھ لوگ جو ان کے ریزر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا رضاکار کہہ لیں آپ انہیں انہیں عام دنیا میں یا بڑے جو پاور والے جو ملٹری بیسز ہیں ان میں ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا امریکہ کے اگر آپ بات کریں تو امریکہ نے دنیا کے ستر ممالک میں آٹھ سو سے زیادہ اپنے ملٹری بیسز بنائے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جنگ عظیم دوئیم کے بعد جب جرمنی اور جیپین کی آپس میں جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد بیس کے نام انہوں نے وہاں ملٹری بیس بنایا اور پھر وہ آہستہ ایسا اپنا دائرہ کار بڑا کرتے کرتی دنیا کے ہر کانٹیننٹ میں تقریباً پھیل چکے ہیں صرف ایک خطہ ان سے جو محفوظ ہے وہ ہے یہ سب کانٹیننٹ کا اور یہ جو اردگرد ہمارے ریاستے ہیں ان کا وہاں پر اس خطے کی جیگرافیکل ذرا آپ تھوڑی سی امپورٹنس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں پاکستان وہاں پر نیوکلئر پاور ہے انڈیا وہاں پر نیوکلئر پاور ہے اور چائنہ وہاں پر نیوکلئر پاور ہے جب دنیا کی فوج میں نمبر وان آنے والا ہے کہنے کے مطابق ٹاپ ففٹین دنیا کی جو بڑی افواج ہے وہ ساری اس خطے سے ہیں مثلاً ترکی وہاں پر گیارویں نمبر پر آتا ہے اور بری بیری اور نیوی فوج میں ترکی کا آپ کو پتہ ہے نام اور ان کی فوج کی بجے ایک ویلیو ایک سگنیفیکنس اس علاقے میں پتہ ہے دوسری طرح ایران ہے جن کا نمبر اس وقت گیارویں ہے یا تیرمیں ہے شاید لیکن ان کی جو نیوکلئر ویپن حاصل کرنے کی صلاحیتیں ہیں جن کی وجہ سے ان پر ہمیشہ پابندیاں لگتی رہیں ان کے ساتھ مسائل بنتے رہے کہا جا رہے کہ وہ کچھ لوگوں کے کچھ جو بڑے ایکسپرٹس ان کا کہنا انہوں نے بنا لی ہیں کچھ کا کہنا ہے وہ اس کے قریب پہنچے ہوئے ہیں اس سلسلے میں اگر آپ ایک ریجن میں دیکھ لیں صرف اس علاقے میں دیکھ لیں دیموگرافکلی یا جوگرافکلی تو وہاں پر یہ تنی بڑی بڑی فورسز ہیں اب وہاں پر امریکہ کا گسنا بڑا مشکل ہو چکا ہے امریکہ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور اسرائیل کے پاس کہ وہ کسی طریقے سے وہاں ان ہونے کے لیے اپنے ایل آئیز کے ساتھ کام کریں تو ان کے ایل آئیز وہاں پر اس ریجن میں زیادہ طرح آپ کو پتہ ہے انڈیا ہے کہ اگر آپ ملکوں کی ملکوں کی تو آپ کو صاف واضح طور پر امریکہ اسرائیل انڈیا ان کا اتحاد اور کسی حد تک گریٹ بٹن وغیرہ کا نظر آتا ہے جبکہ دوسری طرف اگر آپ چائنا کا دیکھیں تو ان کے ساتھ پاکستان رشا اور دوسری طرف ترکی بھی ہے اور اب ایران بھی ان کے ساتھ جوڑا ہے اور یہ ایک بلوک واضح طور پر ہم نے نظر آتا ہے جو کہ ایک بی بلوک جو کہ ایک بڑا بلوک ہے کیونکہ فوجی پاور میں ہم رشا کو بھول چکے تھے کہ رشا بھی اسی ریجن میں ہی آتا ہے تو ایسے میں جو امریکہ ہے اس کے پاس وہاں پر انٹری کے لیے لداخ میں اور لداخ میں کیوں کہ اسے دنیا کی چھت کہا جاتا ہے مطلب اگر آپ کے گھر میں ایک چھت ہے تو آپ دیکھ لیں کہ چھت پر بیٹھا ہوا شخص پوری دنیا کو سامنے دیکھ سکتا ہے لداخ ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سٹریٹیجکلی ایک بڑی اہم جگہ ہے وہاں سے پاکستان کا گلگت کا راستہ بھی آتا ہے اور وہیں پر ہمارا دیامیر بھاشا ڈیم بھی بن رہا ہے انشاءاللہ جو تکمیل ہوگا جال اور اسی لیے اس خطے کی امپورٹنٹ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ جی گلگت کے وہاں کی جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں اور شورش برپا ہو جبکہ دوسری طرف پاکستان کے لیے وہاں پر امن قائم کرنا بڑا ضروری ہے اور اسی انداز میں خیر الحمدللہ امن تو وہاں موجود ہے لیکن ڈیم کی کنسٹرکشن کے بعد وہاں خوشحالی آنے اور نوکریوں کے لیے سلسلہ جو شروع ہوگا وہ بڑا بہتر قدم ہوگا لیکن سرے دستے سوکت معاملہ جو ہے وہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان شروع ہوا کیونکہ دونوں کے درمیان جو بورڈر ہے اسے لو اے سی کہتے ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول جیسے ہمارے وہاں لائن آف کنٹرول ہے اس ایکچول کنٹرول میں چائنیز فوجی جو ہے وہ تقریبا کچھ ایکسپرٹ کے مطابق جو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں اس میں وہ تین میل سے لے کر تقریبا گیارہ کلومیٹر تک کا جو فاصلے کے اندر آ چکے ہیں اور انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ان کو وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے اس میں جو ہمارا ایک موہدے کے تیت جگہ بنی اس سے آپ واپس جائیں وہاں پر عام طور پر گولی بم بارو جی چیزیں نہیں چلائی جاتی لیکن پانچ ہزار کے قریب ہیں انڈین میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ پانچ ہزار کے قریب جو انڈین فوجی ڈیپلائیڈ ہوئے ہیں اپنے آساز و سامان کے ساتھ تو دوسری طرح چائنہ کے تو پہلے سے دسمبر میں چائنہ نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سیٹلائٹ کے ایمیجز کے تروں چائنہ کنسٹرکشن وہاں پر پہلے سے کر چکا تھا یہ لوگ جہاں سوچتے ہیں وہ لوگ وہاں پہلے پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں بہت عرصہ پہلے تک انہوں نے وہاں پر کنسٹرکشن کر لی تھی انہوں نے پورا اپنا وہ علاقہ تیار کیا ہوا تھا کیونکہ چائنہ کو یہ خطرہ تھا کہ وہاں پہ یہ روڈ بیلڈنگ اور یہ سارے جو علاقے کی تعمیر ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی تھا کہ امریکہ کی جو اٹریلری اور ان کے جو بڑا ساز و سامان ہے وہ وہاں سے ان سڑکوں کے راستے وہاں تک پہنچے گا وہ سارا نظام بنایا جا رہا تھا تو چائنہ نے اسے پہلے ہی تیاری کر رکھی ہوئی تھی سیٹلائٹ ایمیجز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر اب وہاں پر جو ان کا تنازہ ہوا اس میں دھکیلا گیا ایک دوسرے کو آپ دیکھیں گے اپنے فوٹیج اس طرح کے لداخ میں جو ہوئے لیکن یہ معاملہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ یاد کریں کارگل کے واقعے کو تو اس وقت جو ملٹری فوج تھی ہماری طرف سے ان کی تیاری تھی ایک بڑے عرصے کی اور چڑھنا بڑا مشکل تھا وہاں پر آپ کو پتہ کر تلری لے کر تو جوان تیار کیے گئے تھے جو اپنے کندوں پر خچر اور گھوڑے اپنے کندوں پر رکھ کر پریکٹس کر کے کرتے تھے اور مضبوط تھے اور پھر وہی اٹلری اوپر لے کے گئے کیونکہ وہ اوپر آ چکے تھے اسی طرح اب لداخ دنیا کی چھت ہے جب آپ اوپر آ جاتے ہیں پھر آپ کے سامنے جو آپ کا دشمن موجود ہوتا ہے باقی پھر آپ وہ آپ کے رحم و کرم پر ہے لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیچویشن تھوڑی سی مختلف ہوئی میاں نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے وہ فوراں ان کے بڑے چھے تعلقات تھی نریندر موڈی صاحب سے اور وہ فوراں کلنٹن صاحب کی کال پر دھوڑتے دھوڑتے گئے اور پھر اٹھا کر پلیٹ میں پیش کر کے سلام کر کے وہاں سے نکل آئے وہ ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے کیا ہوا لیکن یہاں پر شی جی پنگ ہے اور شی جی پنگ ہے ایک بڑے مضبوط صدر ہے اسی لئے تین سے آٹھ کلومیٹر یا گیرہ کلومیٹر کہا جا رہا ہے اندر گز جانا وہ صرف یہ ثابت کر رہا ہے کہ چائنا بیکڈاؤن نہیں کرتا ابھی بھی آپ ریسنٹ سیچویشن دیکھیں کہ کوویڈ نائٹین کے بعد پوری دنیا ان کے مخالف ہوئی تھی کہ جی پہلے ان کے ان سے ڈسکرمنیشن کرتے رہے پھر اب ان کے مخالف ہوئے لیکن وہ بیکڈاؤن نہیں کیا انہوں نے اپنی دنیا بنائی اور وہ دنیا سے بہت آگے ہیں دوہزار پچاس میں بھی وہ لیڈ کر رہے ہوں گے فرنٹ سے اسی طرح تو ایسی صورتحال میں اب یہ جو سیچویشن بنی ہوئی ہے اس سے کام خراب ہوتا ہوا نظر آئے گا اور وہ آپ کو پتا ہے پانی ہمشہ نیچے کی طرف بہتا ہے تو ظاہر ہے زور آف کورس چائنا کی طرف ہے اور اس خطے میں جب بھی مسائل بڑھتے ہیں تو پھر اس کی شورش جہاں بھی آگ لگے اپنے پڑوس میں لگے چائنا ہمارا بھائی ہے دوست ہے دوسری طرف ہمارا پڑوس ہے تو ہم تو نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ اس طرح کوئی معاملہ ہو اس معاملے کو رفع دفع کریں لیکن دیکھیں آج کشن گنگا ڈیم پر انہوں نے جس طرح عدالتی فیصلہ ان کے حق میں آیا کہ جی آپ ڈیم وہاں بنا سا اب ڈیم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پانی سارا رکھ جائے آپ اس علاقے کے لوگوں سے پوچھیں کہ پانچ چھے جو ڈیم ہمارے سب دریاؤں پر بنے ہوئے ان سے سارا پانی رکا ہوا ہے اگر یہ بھی اب موریلیٹی کے بلکل خلاف ہے اور اس کے علاوہ جو منصوبے تھے اور جو اس سے پہلے ہمارے جو معاہدے تھے ان سب کے خلاف ورزی ہے کہ پانی رو کر آپ ان علاقوں کو بلکل بنجر کرنے تو یہ کولڈ وار کے ٹیکٹس ہوتے ہیں لیکن اس سے نقصان عوام کو ہوتا ہے دونوں طرف کی یا تینوں طرف کی بلکہ آپ کہیں بلکہ دنیا بھر کی آپ کوویڈ لائنٹین ایک جھٹکا لگا تو آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ برداشت نہیں کر سکے یہ چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں چھوٹے چھوٹے میں سائز میں نہیں کہہ رہا جن کے مسائل بڑے ہیں اور وسائل بہت تھوڑے وہ تھوڑے تھوڑے جھٹکے نہیں سائے سکے تو اگر اس تا کی جنگ ہوگی تو پھر چائنہ نے تو دیکھیں ان کے تو ہوا تھا مسئلہ انہوں نے سنبھال بھی لیا ٹیکل بھی کیا دنیا کو بلکہ اب اس کے رمیڈیز بھی دے رہے ہیں تو اس لئے ان کی گیم ذرا ڈیفرنٹ ہے میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کو خوش کے ناکھون لینے چاہیے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ کام بڑھتا ہے تو اس میں نقصان آپ کا بہت زیادہ ہے اس لئے ابھی وقت ہے پیچھے بلٹ سے